اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو مصیبتوں کو دور فرما دیں آج پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی حدث میں حاضر ہوئی ہے رمضان المبارک مہینے کا آخری جمہت المبارک ہے جمہت الودا دن ایک ایسا اور خاص وظیفہ جس کے ساتھ خربت بھی الودا ہوگی تمام پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں بھی الودا ہو جائیں گی صرف اس وظیفے کے عمل سے تمام حاجتیں پوری ہوں گی دعائیں قبول ہوں گی مال و دولت پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جمہت الودا کے دن فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مانگنا چاہتا ہے مانگے ہم ضرور عطا کروانے میں دعائیں مانگیں گے معزیز ناظرین السامین جمہت الودا اس بات کی خبر سنا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کا مہمان ماہ رمضان المبارک اب تم لوگوں کے درمیان سے کچھ ہی دنوں بعد رخصت ہونے کو جا رہا ہے آج کے بعد جتنی بھی لمحے آئیں گے ان کی فضیلت تو اپنی جگہ برقرار رہے گی مگر ان میں رمضان نہیں ہوگا اے اہل ایمان والو آج اس رخصت ہوتے اللہ کے مہمان رمضان المبارک کے اس آخری جمہ یعنی جمہت الودا میں اپنا محاسبہ کر لو اور اس پورے ماہ کے دوران اگر تم سے اس اللہ کے مہمان کی حدمت کرنے میں کوئی بھول چوب کوئی دانستہ یا غیر دانستہ ظاہر و باطن بڑی یا چھوٹی کوئی بھی غلطی سرزد ہو بھی ہو تو اس کی بھی اس سے معافی مانگ لو اور آئندہ کے چند دنوں میں ان غلطیوں کو کتاہیوں کو ہرگز مت دہراؤ کہ یہ تم سے نراز نہ ہو جائے اگر ماہِ رمضان تم سے نراز ہو کر چلا گیا تو آپ کی ساری زندگی اسی طرح فتنے فساد اور پریشانیوں سے گزرے گی اور آخرت میں بھی آپ کے لئے بدترین آزاب تیار ہوگا اس لئے رمضان المبارک کے آخری جمہت الودا میں جتنی بھی اس پورے مہینے میں غلطیاں کی ہیں اس مبارک مہینے سے معافی مانگ لو کہیں آپ سے نراز نہ ہو جائے بلکہ یہ اللہ کا مہمان جب رخصت ہو تو تم سے خوش ہو کر جائے اور جانے کے بعد اللہ کی حضور پیش ہو کر خوب تمہاری تعریفیں کرے اور تمہاری بخشش کے لئے اللہ سے دعائیں کرے اور اللہ سے تمہاری جہنم سے نجات کی بھی دعا مانگے تاکہ آپ ہم سب لوگ اس جہاں میں بھی آنے والے لمحات میں بھی خوشی سے زندگی بسر کر سکیں تمام پریشانیوں سے چھٹکارہ پا سکیں اور آخرت میں بھی جنت کے حق دار ہو جائیں اور جہنم سے ہمیشہ کے لئے ہمیں نجات مل جائے تو معزز ناظرین اس مبارک دن میں آپ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درود پاک پڑنا ہے اور تحفتاً حدیتاً عقیدتاً بھیجنا ہے اس نبی کی ہم امت ہیں جو راتوں کو بھی غاروں میں روک کر ہمارے گناہوں کی بخشش کرواتے رہے ہمارے لئے بار بار نمازیں کم کرواتے رہے تاکہ میری امت سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ ان کو عذاب میں مبتلا میں دیکھ لوں تو میں آپ ہم سب اس نبی کا جس پر کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ہماری پرورش مسلمان گھرانوں میں ہوئی تو کیوں نہ ہم اپنے آقائدو جہاں سروردو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی حدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر ثواب دارین حاصل کریں اور اپنے تمام اسلامی بہن بھائیوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں تاکہ جو لوگ ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں جو لوگ ہمارے نبی سے محبت رہیں کرتے تو وہ ہم لوگوں کو دیکھ کر اتنے زیادہ اتنے زیادہ غصے میں آئے کہ ان کو قابو نہ پڑھ کر سکیں اپنے آپ پر اور کل میں طیبہ اپنی زبان سے نکالیں اور جلد ہی مسلمان ہو جائیں معزز ناظرین و سامین ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نیر آنے والے ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل تاکہ ہر آنے والا نیا برکت وظیفہ اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین و سامین ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے توجہ سے سمات فرمالیں رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یعنی جمعہ بعد نماز زہر آپ نے دو رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال ایک بار اخلاص دس بار اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون تین مرتبہ پڑھیں سلام دس بار درود شریف پڑھیں دوبارہ سمات فرمالیں تاکہ کسی بھی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے رمضان المبارک حمد الودا کو بعد نماز زہر بعد نماز زہر دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال ایک بار اور سورہ اخلاص دس بار اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون تین مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد دس مرتبہ درود شریف پڑھیں اس نماز کے بے شمار فضائل ہیں بے شمار بے انتہا برکات ہیں اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت تک بے انتہا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اس نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول جو اس نماز کو ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہوئے رب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زیارت کی شوق پیدا رکھتے ہیں اور اپنے نبی کے روزہ انور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے جلد ہی وہ اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں کی روزہ انور مبارک کی زیارت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے اس وظیفے کے دوران آپ کی خربت جمعت الودا کے ساتھ ہی بلکل آپ کی زندگی سے الودا ہو جائے گی آپ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات اور تمام تکالیفیں دور ہو جائیں گی اور رزق ایسے اتنا زیادہ رزق آئے گا کہ رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے معزز ناظرین سوامین اس وظیفی کی بدولت آپ کے وہ سب رشتے دار چچا مامو تایا تائی جو کل آپ کی خربت میں سب انجانے بن چکے تھے اس وظیفی کی بدولت وہ سب آپ کے گن گئیں گے آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے اور سوال صرف ایک کریں گے آپ نے ایسا کیا عمل کیا ہے جس کی بدولت آپ اس نوبت پر پہنچ گئے تو معزز ناظرین سامین جمہت الویدہ پھر کبھی آئے نہ آئے ہماری زندگی میں کوئی قسمت والا ہی ہوگا جو اگلے رمضان المبارک میں زندہ ہوگا اور اس رمضان المبارک کی خوشیوں اور برکتوں کو دوبارہ دیکھے گا تو اس لئے سانسوں کا کچھ پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائیں رک جائیں تو جمہت الویدہ کی برکت گھڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں ان برکت گھڑیوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں تاکہ ہمیں اس جہاں میں بھی خوشیہ نصیب ہوں اور آخرت میں بھی ہمارے لئے جنت کا توشہ ہو تو معزز ناظرین سامین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دو میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کا اہامی و مددگار ہو آمین السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ